میں راشد زہیر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن نیوز انڈیا آپ کو بتانے ہیں کہ مدی پردیش میں سرکار ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی یعنی کہ شیورات چوہان ماما جن کو کہا جاتا ہے انہوں نے بائی کارٹ کر دیا انڈی ٹی وی کے ایک ریپورٹر کا جو مدی پردیش کی تمام زمینی باتوں کو لے کر آپ کے سامنے آتے ہیں ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ کس طرح کے میڈیا سنسطان گورنمنٹ کی سرکاروں کی چارٹو کاریتہ کے اندر لپت ہیں لیکن یدہ کدہ کوئی چینل ایسا کام کرتا ہے جو اپنے صدانتوں کو یعنی کہ جنرلزم کے جو صدانت ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے آپ کو صحیح خبر بتاتا انہی کے خلاف اس طرح کا ایکشن ہوتا ہے آپ کو ہم پہلے بتا چکے ہیں آپ کو معلوم بھی ہیں کہ رویش کمار بھی اسی بات کا درد لیتے ہیں کہ بھارت جنتہ پارٹی کے نیتہ ان کو انٹرویو نہیں دیتے اور آج تک پردھان منتری جی نے ان کے کئی بار کہنے کے بعد بھی کہنے کا اندہ سینس وہ جو انہوں نے ٹی وی پہ کہا ان کو انٹرویو نہیں دیا ایسی بات کرن تھاپر کو لے کر ہے کرن تھاپر وائر میں آپ جانتے ہیں ایک پترکار جن کے انٹرویو کو چھوڑ کر پردھان منتری چلے گئے تھے انہوں نے بھی کہا کہ میں کئی بار لکھ چکا ہوں پردھان منتری جی کو لیکن وہ سمیں نہیں دیتے ہیں اب آپ کو میں خبر دکھاتا ہوں مدے پردیش سے جہاں انراغ دواری بڑے پترکار ہیں انڈی ٹی وی کے مدے پردیش کو کور کرتے ہیں اور منڈیو کے بھی ایک بہت بڑی خبر انہوں نے اٹھائی تھی شیوراج چوہان گصے میں ہیں اور ان کو پی سی میں نہیں بلاتے اور نہیں نہیں ہوتا دیتے نوین کمار آپ جانتے ہیں اچھے پترکار ہیں آج تک میں کبھی رہے ان کی آواز بڑی با بلند ہوتی ہے اور یہ پروگرام بھی بناتے ہیں اپنا اس کے اندر انہوں نے ٹویٹ کیا کہ مدے پردیش کے سی ایم چوہان شیوراج نے انڈی ٹی وی کے ہونہار پترکار انراغ دواری کا بہشکار کر دیا ہے انہیں پریس کانفرنس تک میں نہیں بلائے جا رہا ہے یہ نہ کیول افسوسناک ہے بلکہ تکلیف دے ہے بی جے پی نے تیہ کر لیا ہے کہ پروقتہ اور پترکار میں فرق نہیں ہونا چاہیے اس کا ویروت کیجئے اتھر پردیش ہو یا بھارتی جنتہ پارٹی کی جہاں جہاں سرکار ہیں وہاں پر انہوں نے تیہ کر لیا ان کا کہنا ہے کہ پترکار میں اور پروقتہ میں کوئی فرق نہ ہو جب تک آپ ہماری بات کہہ رہے ہیں آپ ہمارے آدمی ہیں ادروائز آپ کا بائیکارٹ کر دے جائے گا ہماری پرسنل پی سیز میں جو پریس کانفرنس ہوتی ہے انراغ دواری نے اس کو ٹویٹ کیا وہ دیکھی ہے کہ بکتو اور بی جے پی فور انڈیا یا نیتا یہ نیتا کا حق ہے کہ وہ مجھے پریس کانفرنس کے لیے کے لیے نہ بلائے شیورا چوہان اس کاررے کال میں آپ نے مجھے کبھی انٹرویو نہیں دیا اس کا سممان ہے لیکن آپ نے راگ دیش کے بغیر کام کی شپت لی تھی یعنی کہ جب آپ نے شپت لی تھی مکہ منتری کی تو یہ کہا تھا کہ میں کوئی بھی راگ دیش مطلب کوئی بھی دویش نہیں رکھوں گا کسی کے بھی پرتی تو وہاں پر جنرلزم کا جو عدھکار ہے کہ جنرلزم کا عدھکار ہے آپ لیکن ان کو بلائی نہیں جا رہا ہے پریس کانفرنس میں آگے لکھتے ہیں نرلزم دواری ایسے میں بطور پترکار آپ کے پریس کانفرنس کا نمنترن نہیں ملنا آپ کے سنوے دھانک دائیت وہ کے نرون سے ویمک ہونا ہے یعنی کہ آپ نے جو قسمیں خواہی ہیں اور آپ نے جو شپت لیے سنوے دھانک جو آپ کے دائیت ہے اس سے ویمک ہو جانا ہے اس سے پرے چلے جانا ہے اگر آپ ایک خاص چینل کو انڈی ٹی وی کے پترکار کو پریس کانفرنس میں نہیں انہی بلاتے ہیں اسے مانوے چوک سمجھ سکتا ہوں لیکن دوسری بار ہوا سو بہت سوچنے کے بعد لگا کہ آپ کو اس مادیم سے سوچت کروں اس کے اندر کچھ لوگوں نے ان کو جواب بھی دیا ہے تو وہیں انوراگ نے کہا میری کوئی دھاندہ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب جو ہوا وہ لکھا چاہے تو تزدیک کر لیں سوچی سے پارٹی کو لے کر ایک سندر میں لکھا ہے یہ نہیں کہا کہ نہیں بلایا یہ کہا کہ انہوں نے ان کی سنترتہ ہے بلانے نہ بلانے کی لیکن بطور مکھے منتری یہ ٹھیک نہیں ہے جب آپ مدی پردیش کے تمام پترکار کو بلاتے ہیں اور وہاں پر انڈی ٹی وی کو بہشکار کر دیتے ہیں اور اس کے پترکار کو اس لیے نہیں بلائی جاتا کہ وہ آپ کے ان ان نیتیوں کو اجاگر کرتا ہے جو آپ کے کارنے کائل میں چوک کہی جا سکتی ہیں تو یہ واقعی آپ کا ویمک کر دینا ہے اپنے نروحان سے آپ کا نروحان صحیح نہیں ہو رہا آپ کی ذمہ داری کا یہ انڈی ٹی وی کے ساتھ پہلی بار نہیں ہو رہا ہے پہلی بار تو درشا کو یہ سمجھ لو کہ بھارت کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے میڈیا سستان ہیں کچھ ہی ہیں دس پندرہ بیس وہ سارے کے سارے کس طرح کی چارٹو کاریتہ میں اس کا اندازہ آپ اس بات سے کیجئے کہ کسی کو تو راج سبہ بھیج دیا گیا ہے اور کوئی اپنا نامی انجنا اوم کفشیب کی جگہ انجنا اوم موڈی بول دیتا ہے کبھی ایماندار کہنے پہ لڑ دیا جاتا ہے رویش کمار کا در دیر آگے رویش کمار کے پروگرام میں بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا نہیں آتے کیوں چونکہ وہ سوال کرتے ہیں پھر آپ کہاں جاتے ہیں آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر تک فقیری ہے آپ کس طرح سے چوزتے ہیں چینل اٹین کے راہل جوشی آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوگا سروے سروہ ہیں ان کو انٹرویو دیتے ہیں این آئی کی سمتہ پرکاش کو انٹرویو دیتے ہیں سارے سوال آپ کو معلوم ہوتے ہیں جیسے کہ اندازہ ہے لوگوں کا کہنا ہے تو پردان منتری جی آپ جو ہیں ان کو جو گانے لکھتے ہیں ان کو دیتے ہیں جو تمام پترکار ہیں صدیر چودری ہے نا آپ کے پری پترکار وہ آپ کو انٹرویو لیتے ہیں تمام لگر رویش کمار کو کیوں نہیں دیتے اس لیے نہیں دیتے چونکہ وہ سوال کرتے ہیں اسی اسی کرم کے اندر اب مدی پردیش موہا کے ڈی ٹی وی کا بائیکارٹ کرتے ہوئے تمام ریپورٹرز کو بلائے جاتا لیکن سوائے ڈی ٹی وی کے ریپورٹر کو تو یہ اس جنرلزم کے چھیترے کے اندر اگر کوئی کام کرنا چاہتا بھی ہے تو اس کے کونفیڈنس کو بریک کرنے کا کام ہے جو شیوراج چوہن یا ان کے بھارتے جنتہ پارٹی کی سرکار کر رہی ہے اب اس کے اندر میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں آپ کو یاد ہوگا پردان منتری جی کا ہمارا انٹرویو بہت مشہور ہوا جب وہ چیف منسٹر گجرات کے تھے وہ انگلیش میں تھا کرن تھاپر نے اس کو لیا تھا اور کرن تھاپر نے جب اس کو لیا اور انہوں نے گجرات کے بارے میں ان سے پوچھا تو انہوں نے بردان منتری جی نے پہلے تو پانی کا بہانہ بنایا اور جب پانی کا بہانہ پانی آ گیا اور انہیں لگا کہ اب آف کیمرہ ہے تو انہوں نے کہا دوستی بنی رہے یہ کہہ کر وہ روکتے رہے انہوں نے کہا بھی کرن تھاپر نے کہ آپ پوری بات کا جواب دیجئے پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح سے اس وقت کے مکھے منتری جو آج کے بردان منتری ہیں پریس کونفیرنس کو چھوڑ کر کے ایک پترکار سے ناراض ہو کر چلے گئے اور بلکل اسی طرح کا انٹرویو آپ نے دیکھا ہوگا انیل کپور کے ایک فلم آئی تھی نائک اس میں انیل کپور کے سامنے امرش پوری بلکل ہو بہو وہی سیچویشن دہرائے گئی کہ وہاں پر اس نے بھی پانی پیا امرش پوری اس سمیں مہارات کے مکھ منتری دکھائے گئے ہیں تو یہ پترکاروں سے بھاگنا آپ کی تو عادت ہے بولنا پچھتر منٹ بولے ہیں پردان منتری جی لال کلے کے پراچیر سے اسی منٹ بولے ہیں کیسے بولے ہیں تو ہم بھی جانتے ہیں پہلے سے پہلے پرومٹر رکھ دیے جاتے ہیں تب جا منتری کا کار رکال ہے اس میں آپ نے ایک بھی انڈیپینڈنٹ پی سی نہیں کی جس میں تمام پترکاروں کو یہ ادھکار دیا جائے کہ آپ آئیے اور مجھ سے سوال پوچھیں میرے کار رکال کا آپ ویسے بہت بڑے وقتہ جیسے آپ کی پارٹی بتاتی کہ بہت بڑے وقتہ ہوں گے لیکن آپ بینا ٹیلی پرومٹر کے بول نہیں پاتے ہیں کسی پترکار کو آپ انٹریویو نہیں دیتے ہیں اور دیتے ہیں تو کچھ ایسے لوگوں کو کے عام کیسے چوستے ہیں دیش کی جو بنیادی ضرورتوں کا سوال پوچھنے والے بڑے پترکار ہیں کارن تھاپر نے خود اپنے وائر والے پروگرام میں کہا کہ میں نے پردان منتری جو کو کئی بار لکھا کہ آپ انٹریویو دیجئے لیکن کوئی جواب نہیں آتا جواب کس کو آئے گا صدیر چوتری کو جواب دیپک چوراسیا کو آئے گا جن لوگوں کی پترکاریتہ کے بارے میں پورا دیش جان چکا کہ کس طرح ڈی ای نے کرتے ہیں کس طرح کی خبریں کرتے ہیں اور اب اتر مدی پردیش سے خبر آ رہی کہ اینڈی ٹی وی کا وہ پترکار جو آپ کی نیتیوں کے شیورات چوہان مخیمنتری ہونے کے ناتے آپ کی خبروں کو لے کر آتے ہیں ان کا بھی بائیکارٹ آپ کرتے ہیں لیکن دیش اس بات کو جانتا سوشل میڈیا کے پلیٹ فانس سے بہت سارے لوگ اس کام کو کر رہے ہیں اینڈی ٹی وی کا آپ بحیشکار کریں یا کسی انڈیپینڈنٹ اچھے پترکار کا بحیشکار کریں سچائی تو نکل کر کے آئے گی یہ بات علاق ہے کہ آپ ان کا بھی گلہ گھوٹ نہ چاہتے ہیں لیکن بڑی خبر مدی پردیش سے کے اینڈی ٹی وی کے ریپورٹر کا بائیکارٹ بحیشکار انہوں نے خود لکھا اپنی ویتا کو بتایا کہ مجھے نہیں بولایا جاتا وہیں اس کے علاوہ تمام ریپورٹرز کو بولایا جاتا ہے تو آپ کو یہ خبر دینے کے لیے ایت خبر آپ کو کیسی لگی اپنی راہ کیمنٹس باک میں ضرور دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے نیکس ٹائم کسی خبر کے ساتھ آتا ہوں جائے ہند